بجلی سنکر سے زود رہے رتیہ علاقے کے کسان گرووار کو بجلی نگم کارالے کے باہر اکتر ہوئے اور اپنی مانگوں کو لے کر ویبھاک کشڑوں کو گیاپن سوپا نگم کے عدکاریوں کو سونپے گئے گیاپن کے مادیم سنو نے مانگ کی ہے کہ بار بار لگایا جارے بجلی کٹوں کو بند کر شہر میں چوبیس گھنٹے نرباد بجلی دی جائے اور کھیتوں کے لیے آٹھ گھنٹے بجلی دی جائے انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں آئے آندھی کے کانڈ کئی جگہ بجلی اپکرن جل گئے اور چھتی کرست ہو گئے جس کے کانڈ کئی گاؤں میں بجلی کی سمسکہ کھڑی ہو گئی ہے انہوں نے نگم کے عدکاریوں کو چھتی کرست ہوئی بجلی اپکرنوں کو ٹھیک کرنے کی مانگ کی ہے ساتھ انہوں نے چیتایا کہ اگر ان کی مانگوں کو نہیں مانا جاتا ہے تو پردیش اس طرح آندھلان کے لیے مجبور ہو جائیں گے شہر کے اندر پچھلے کچھ دن پہلے ایک آندھی آئی تھی جس کی بجا سے شہر کی سبھی بیلی کی جو لائنیں سپلائی ہے وہ تھپ ہو گئی کچھ پیڑ پودے ٹوٹنے کی بجا سے خموے ٹوٹنے کی بجا سے جس سے لائٹ جو پہلے شہر کے اندر لگ بگ جس کے اندر ایک دو گھنٹے کے کٹ لگتا تھا 22 گھنٹے 23 گھنٹے لوگوں کو بیلی ملتی تھی پرند اس کے بعد اب لوگوں کو صرف 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے ہی بیلی مل رہی ہے جس کے اندر 12 گھنٹے کے 10 گھنٹے کے لگاتار کٹ لگ رہے ہیں جس سے رتی ہے شہر کے عام لوگ بہت بھری طرح سے اس کے اندر فسے ہوئے ہیں پریشان ہیں بچے بھوڑے سبھی لوگ رات کو پہلے دو تین دن پہلے رات کو لگاتاری ساری رات بیلی ہے جو بند رہی جس کی وجہ سے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور اس سمسیہ کا سمادھان کروانے کے لیے آج ہم رتیہ بھی اس دیو کو گیاپن دینے کے لیے پہنچے ہیں بھارتیہ کسان بھی نیکتا ہو رہا ہمیں پہلے